مامنے خصوصی وزیراعظم رانہ مبشر اقبال کی کھلی کچہری علاقہ مکینوں کے مسائل سنے اور فوری حل کے لیے ہدایات جاری کی رانہ مبشر نے کہا کہ تحریک انصاف نے ملک میں انار کی پھیلائی عمران خان نے ملک کو معاشی طور پر ڈبویا ہے محمد یاسین سے مزید جانتے ہیں جی یاسین اپڈیٹ کیجئے عجیب مامنے خصوصی وزیراعظم رانہ مبشر نے خیال بہن میں مین میں آج ایک کھلی کچھری علاقہ جہاں انہوں نے لوگوں کے مسائل سنے اور موقع پر حد ان کے انسائل حل کرنے کی خیادیات بھی دیں اس موقع پر رانہ مبشر کا کہنا تھا کہ طریقہ انصاف کہتے ہی کہ ہمارے ساتھ زیادتی بھی بتائیں کہ کیا زیادتی ہے یہ جنا ہاؤس جی ایچ کیو اور کھرکول اکیڈمی سمیت دیگر فوجی تنصیبات جنانے کے لیے کیا ہام نے کہا تھا انہیں اور طریقہ انصاف کے جلاؤ گراؤ میں کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہمارے ساتھ پھر بھی بتائیں زیادتی ہوگی ڈاکٹی یاسمی راشت سمیت کو ہم سامنے کہا کہ گراؤ جلاؤ کرو طریقہ انصاف ایک دہشگرد جماعت ہے ان کا مشن ہی یہی ہے طریقہ انصاف نے ملک میں نارکی پھلا کر پٹرول بم کھون مناتا ہے یہ خود اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے اور ان کی خاتمے کا وقت آ گیا ہے مرانہ موشہ نے کہا کہ طریقہ انصاف کا کردار ایک بچے کے سامنے آ چکا ہے طریقہ انصاف جو نشتوں نابود ہو جائے گی صرف پاکستان کی خدمت اور اس کی بقاہ کے لیے اکربانیاں دینے والے ہی رہیں گے پاکستان کے باہم کبھی مرانہ کا ساتھ نہیں دیں گے زمان پارک ہے ہم کوئی نہیں جانا چاہتا کیونکہ عوام کو پڑا چل گیا ہے کہ اس نے ملک سے دشمنی کی ہے مران خان نے ملک کی معاشی طور پر دبونے کی بھی دبوڑ کے دبو ہی دیا ہے جی کنگ بہت شکر جی ٹھیک ہے محمد یاسین بہت شکریہ